دیکھیں شہد میں رسول کا جو قانون ہے یہ اپنے آپ میں بلکل بے سرس قانون ہے تو انہیں رسولات کوئی چیز نہیں ہے کستاخر رسول کوئی چیز نہیں ہے یہ بیدت ہے سب کچھ بیدت ہے سب سے پہلا واقع ہے جہاں تک میں جانتا ہوں تو انہیں رسول کا جو ہوا اسپین میں ہوا رسولہ کی زوائے میں نے ہوا خلافہ آتری زوائے میں نے ہوا بنو امویہ کی زوائے میں نے ہوا یہ تو کھلی بیدت ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے کستاخر رسول کوئی جرم نہیں ہے توہین رسول یہ آپ نے بنا رکھا ہے خودی خود رسول اللہ جب تھے وہاں زندہ موجود تھے تو ان کے مخالفین جو تھے آپ کو مضمم کرتے ہیں مضمم اس سے بڑی توہین کہا سکتے ہیں رسول اللہ کو مضمم کہتے تھے جب آپ زندہ موجود تھے مضمم کنڈیم کیا ہوا آدمی قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آئیے رسول اللہ نے کہا مجنون اے رسول اللہ تم دیوانے ہو یہ توہین نہیں ہے تم شاہر ہو تم جادوگر ہو یہ توہین نہیں ہے تو یہ توہین کا لفظ یہ بیدت ہے توہین اور گستاخی یہ سب احانت سب بیدتی الفاظ ہے اسلام سے کوئی تعلق تھا نہیں ہے میں اس کو سرطح پر گناہ سمجھتا ہوں جو لوگ اسی باتیں کرتے ہیں بلا شفاہ یہ گناہ ہے کوئی کارٹول چھاب دے تو مارو کوئی کتاب چھاب دے تو مارو کیونکہ توہین حصول ہے یہ یہ بلا شفاہ بیدت ہے بلا شفاہ جو لوگ اسی باتیں بولتے ہیں وہ گناہ کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پکڑ جائیں گے وہ وہ آدمی پکڑا جائے گا جب نشوان پکڑ جائیں گے جو ایسے فاؤن بناتے ہیں ایسے جلسے کرتے ہیں ایسے باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے کاٹتے ہیں یہ یہ بلکل انسلامی کھائی اسلام سے کوئی تعلق ہس کا نہیں ہے کوئی میں اس پر ایک پوری کتاب لکھے شتب رسول تھے میں اس نے بتایا ہے کہ کوئی ایک بھی لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے لیکن میں نے حدیث کرتے ہیں باغت چھپی ہوئی میری کتاب شتب رسول کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے یہ تو بلکل قومی ایک قومی فرامنا ہے قومی جذبات ہیں اسلام سے کہتے ہیں لوگ اسلام بلا شبہ وہ لوگ جو توہی رسول کے نام پر لوگوں کو مارتے کاٹتے ہیں وہ خود مجرم ہے خود مجرم کوئی پکڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ لوگ کو آزادی دیجئے لوگ کو آزادی دیجئے لوگ جو چاہے بولیں جو چاہے لکھیں آپ کے پاس دلیل ہے دلیل سے کٹی ہے اس بات کو میں آپ مانے کلم کے جواب کلم سے کتاب کے جواب کتاب سے تقریر کے جواب تقریر سے مضبون کے جواب مضبون سے بلک غلط ہے کہ کوئی لکھا ہے کتاب تو آپ لے گئے اس کو تلوار چلانے گن چلانے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں موسیقی